جینئر محمد علی مرزا کو پھانسی دی جائے انبیاء کرام کے بارے میں اس نے نازیبہ الفائز تماغ کیے اور اکثر کرتا رہتا ہے اس لعین نے یہ کہا ہے کہ کوئی عام بندہ ہو یا پیغمبر ہو وہ تو اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اس کی لاش کو چونپ میں پھیک دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے پر یہ تو مرزا جو قادیانی لانتی تھا کذاب اس سے بھی شاید آگے بڑھتا جا رہا ہے کیا میں اس کو تنبیہ کرتا رہا ہوں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ تیرے لڑکے تیار کر کے بیٹھے ہیں ہم نکھے میں ہیں تو آئے گا تو تیرے متھے پہ فیر ماروں کہہ رہا ہے کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں پھر اس نے کہا ہے نبی تشاہی کوئی نہیں اس کے لیے تو اس سے بھی بڑی صدا تذبید ہونی چاہیے اور تجھے تو قرآن پڑھنا دیکھ کے نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے مرزا کہتا ہے کہ میں لوگوں کو میسنگ پرسن بنوا دوں گا اللہ اکبر بخاری مسلم کا جو اصل نسخہ ہے جو کہ اعراب کے بغیر ہے وہ مجھے اگر یہ پڑھ کے دکھا دیتا ہے تو میں اس کو عالم بھی مان جاؤں گا اور میں اس کو ایک کروڑ روپیہ انام اسی وقت دوں گا اسے ہبا کر دوں گا یہ رکھے اس کو جیسے چاہے استعمال کرے میں اپنا موں کالا کر لوں گا کیسی بات ہے پوچھو ٹائم کی عامت تک نہیں ہے مرزا یہ لوگوں کے ترجمے پڑھتا ہے پھر انہی پر بھونکتا ہے اس کے بس لائف گیا ہوں سات سوال پوچھے تھے ایک بھی سوال کا جواب بھی دیتا تھا اوپر تھے حضرت موسیٰ کو اس میں پکڑ کے آل فراؤن بنا دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لواتت کا شوق بھی ہے ساری زندگی کہتا ہے کہ خولہ کی عدت ایک ماہ ہے کہتا ہے ان کی مرتے وقت ان کی لاشیں جو ہیں تو ان کی شلواریں اٹھنی تو کوئی مسلمان ایسے کرتا ہے اللہ کے حکم کو گالی کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا بدبخت ہے آپ دوسر پچانے میں سی اس پر لگوا کر اس کی لاش پر ضرور پشاپ کریں گے اسلام علیکم ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان رہے ہان ہے ناظرین گزیستہ چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں ایک شخص کو تشہدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے اس ویڈیو میں اور سکولر ہے محمد علی مرزا صاحب جیلم سے جن کا تعلق ہے اور تمہام ہی مکمہ فکر میں ان کی پذیرائی ہے لاکھوں میں ان کے سٹوڈنٹس ہیں فین فالوینگ ہیں ان کی لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں جہاں پر لوگ ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مخالفین بھی ہیں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد احسن خان احسن باکسر اور وہ جو تشہدود والی ویڈیو اس میں یہی موجود تھے کیا معاملات ہیں بیکسٹوری کیا تھی کیا کلیشیز ہیں کیا ان کے آپس میں اختلاف ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سامنے آبا علیکم السلام احسن میں کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیں میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا احسن باکسر کون ہے جی احسن باکسر آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ نے جو انٹرو کر رہا ہے میں اس کی بھی تحصیح کرتا جاؤں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی لاکھوں میں فالیونگز کوئی نہیں ہے اس کی پوری پوری پیڈ ٹیمز ہیں جو بیٹھیں ہیں اور اس کا ون پوائنٹ فائی ملین فیک سبسکرائبر ہے اور چند لوگ ہیں جو اس کی ارورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن کیلئے کام کر رہے ہیں وہ اسے فنڈ کرتے ہیں اور جس کی بدر سے یہ اتنا میڈیا پر سٹرونگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویڈیوز یہ آج کل آ رہی ہیں دو لاکھ دھائی لاکھ دو لاکھ دیر لاکھ پچتر ازاد اس طریقے سے اس کی ویورشپ ہے تو کسی کے بھی اگر اگر دھائی ملین فسسکرائبرز اور اتنا کنٹرو ورشل ہو تو اس کے اتنے کم سبسکرائبرز نہیں ہوتے اگر آپ اگر آپ سوافٹر انجینئر ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ فائی ملین سبسکرائبر اس کے سٹاٹک ہیں یعنی کہ بلکل بے جان ہیں وہ باقی سب ان کو تو سبسکرائب تو کر رہے ہیں لیکن ان پر آپ کو کومنٹنگ نہ در آئے گی نہ ویوز گینی نہ در آئے گی جیسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس کے سبسکرائبر فیک ہیں سی دی سی بات یہ ہے کہ ہم اب اصل موڈ کے پیچھے ہیں اور وہ اصل موڈ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہم حکومت ہم حکومت سے درخواست بھی کر رہے ہیں اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں اب تو ملک بھر آہ کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پھانسی دی جائے انبیاء کرام کے بارے میں اس نے جو ہے نازیبہ آہ الفاغ استعمال کی اور اکثر کرتا رہتا ہے قرآن کے بارے میں اولیاء کے بارے میں صحابہ کے بارے میں پورے پورے اسلام کی خلاف یہ بقواست کرتا ہے لیکن خاص طور پر جو معاملہ بھی اٹھ رہا ہے جس کو پور میں درخواست کروں گا حکومت سے اور انجینئر محمد علی مرزا نے انبیاء کرام کو پشاپ کتانہ دیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس گھٹیا انسان کو دو سب پچانویسی لگا کر فل فور جائے فانسی دی جائے اور فانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو اس کی لاش کو چونک میں پھیک دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے اوپر تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت بنے کہ انبیاء کرام کو پشاپ کتانہ دینا کتنی گھٹیا بات ہے اس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم پاک کو جو ہے یہ غلیص تانہ دیا لیٹرین کے وہ لیٹرین کے محتاج ہیں یہ تو مرزا جو کادیانی لانتی تھا کرداب اس سے بھی شاید آگے بڑھتا جا رہا ہے مجھے بتائیے گا آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ ہمار سیمان معافی مانگ لی سلسفائی ہوگی تو ٹیپ لی نہیں جائیں گے دیکھیں یہ آپ کو لگتا کہ مارک ٹائی سے پہلے بھی اسے اس طرف راکیب کرنا چاہیے تھے کہ بول چاہت سے یا بات چیت کرنے سے حل نکالا جائے جی میں اس کو تنبیہ کرتا رہا ہوں لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اسے اور انجیئر محمد علی مرزا جو کہ ایک لائن انسان ہے وہ اس کو تھاپڑی پہ تھاپڑی دیتا رہا اور سٹرانگ کرتا رہا ہے کہ ویری گوڈ کیونکہ آپ کو بتایا کہ وہ کفار کا ایجنٹ ہے اور وہ اس سے کسی نے پسند کرتا ہے اس میں مزبزب بنانا ہے نوجوان نسل کو اور لوگوں کو ایتھیس بنانا اس کا اصل ٹاسک ہے تو بات چیت ہوئی فون پر لیکن وہ نہیں مان رہا تھا اور بار آ بار منٹ ٹرگر کر رہا تھا نہ صرف یہ بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تیرے لڑکے تیار کر کے بیٹھے ہیں ہم رکھے میں ہیں تو آئے گا تو تیرے متھے پہ فیر مانوں گا تو جب وہ پھر متھے پہ فیر میں مزید اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا جیسے کہ وہ اس کی فیملی عثمان مانگر صاحب کے پاس آکے معافی مانگ چکے ہیں تو میرے خیال سے اب میں زیادہ اس پر ڈیپ بھی جانا چاہتا بس اصل معاملہ یہ ہے کہ اصل جو غلیز اور گندہ گند کردار آدمی جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے پلمبر ہے شوکری ہے جیلم کی چوئی ہے وہ جزنی گالیاں بھی دی جائیں شاید کم ہیں کیونکہ وہ انبیاء کا اور اسلام کا دشمن ہے تو ہمارا مین کنسرن یہی ہے کہ آٹھ طریق کو آپ کو پتا ہے کہ ایک مارچ بھی ہو رہی ہے جو کہ مرادین شریف سے نکل رہی ہے آہ مرادین شریف سے جو ہے اس کی ان اس کے اندر مرادین سے شروع ہوگی اور پھر اس آہ جیلم جا کر مطالبہ کرے گی کہ اس کو فل فور گرفتار کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انبیاء کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے خلاف بات کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے ایسن بھائی تھوڑا سا اپنا بھی اس پائنٹ آو ویو سے آپ تعرف کرواتی یہ کا کس مکبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے جی میں اہل سنت ہوں اور تقلید میں امام ابو حانیفہ کی کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہوں اور پاکستان میں ہنفی مسلک ہے اب مسلک سے باہر نہیں نکل سکتے ورنہ ہر کوئی اپنی بات کر کے اپنا ہی قانون بنا لے گا طلاق کے مسلم میں جو ہے وہ اپنی بات کرے گا کوئی کوئی حدیث اٹھا کے لے گا کوئی کوئی نہ ان لوگوں کو نہ حدیثوں کی صحیحت کا پتہ ہے نہ حدیثوں کے جو قسمیں ان کا پتہ ہے نہ قرآن کا جو آیات ہیں ان کے سیاق و سباک کا پتہ ہے نہ اس کے نزول کا پتہ ہے نہ شان نزول کا پتہ ہے تو نہ اقدار کا پتہ ہے تو نہ اسلوپ کا پتہ ہے تو کہنام دیتے ہیں یہ پھر ہر بندہ ہی فنکار بن جائے گا جو اسلام سے دوری چاہتا ہے وہ پھر اسلام کی ہتھکنڈے پرائے گا اسی لیے جو ہے انجینر محمد مرزا کے ساتھ وہی چند لوگ ہیں مٹھی بھر جن کو ہمارے مدرسے کے بچے پشاپ کریں تو وہ بہ جائیں اتنے کم لوگ ہیں تو وہ اسلام کے بیسکلی یا تو اسلام سے بالکل نعاشنہ ہیں اور یا پھر وہ اسلام سے جو 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 قانون ہیں ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں انہوں نے بقاعدہ کہا ہے کہ اس لائین نے یہ کہا ہے کہ کوئی عام بندہ ہو یا پیغمبر ہو وہ تو اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا اور کہہ رہا ہے کہ میں توحید بیان کر رہا پھر اس نے کہا ہے نبی تشای کوئی نہیں استغفراللہ اور پھر اس نے کہا کہ کوئی پیغمبر ہو وہ بھی اپنا پشاپ نہیں روک سکتا یہ کونسی تبلیغ ہے یہ کونسی تحید ہے تو جیسا مو بیسا تھپڑ اس طریقے سے غلادت بولی ہے اس نے ہمارے باپ اور نبی نبی کے جو ہیں ہمارے حضرت آدم وہ بھی بیچ میں آگئے حضرت موسیٰ بھی بیچ میں آگئے حضرت ابراہیم بھی بیچ میں آگئے رول اللہ بھی بیچ میں آگئے کلیم اللہ بھی بیچ میں آگئے اور سرور کنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں وہ بھی بیچ میں آگئے تو اتنے بڑے غلید انسان کے ساتھ تو میں کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی بڑی صدا تجویز کی جائے یہ تو شاید ایک چھوٹی سی صدا ہے کہ اس کو پھانسی دے کر پشاپ میں نیل آیا جائے اس کے لیے تو اس سے بھی بڑی صدا تجویز ہونی چاہیے ہماری غیرت امانی کیا مر گئی ہے ہم لوگ کیا اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ اپنے انبیاء اکرام اور اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں اس طرح کی بات سنیں کیونکہ جس کے پاس غیرت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں حیثن بھائی جتنے آپ پکے ہیں آپ ریفرنسز دے رہے ہیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ٹیٹیلز میں پروف کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے نہیں کہ قانونی راستہ اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے وہ اپنے آپ میں غنڈا بنا ہوئے سر وہ غنڈا بن کے کہہ رہا تھا ویسے ہم قانونی راستہ اختیار کرنے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے فانسی دی جائے اور فانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو پھیکا جائے چونک میں تاکہ ہم پشاپ کر سکے یہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ خود نہیں ہم کر رہے وہ ہمارے بڑے شروع کر دیا کرنا کہ اتنے بڑے انٹرلیکچولز ہیں وہ تیرے شگید اور تجھے تو قرآن پڑھنا دیکھ کے نہیں آتا صحیح طریقے سے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ گھنڈا بنا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ ساڑھے سات ہزار جو اپلیکیشنز ہیں وہ میری خلاف فائی میں آئی بھی ہیں اور ان کو سٹیپل کر کے پھیک دیا گیا ہے لانتی ہے جہلم انجینئر مردہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو مسنگ پرسن بنوا دوں گا اللہ اکبر تیری تو اوقات بات کر رہا ہوں آپ بھی میرے پر کیس کر سکتے ہیں اور آپ بھی گواہ ہیں آپ کا کیمرہ بھی گواہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا آ لانتی آزم اگر بخاری مسلم کا جو اصل نسخہ ہے جو کہ اعراب کے بغیر ہے وہ مجھے اگر یہ پڑھ کے دکھا دیتا ہے تو میں اس کو عالم بھی مان جاؤں گا ٹھیک ہے اور میں اس کو ایک کروڑ روپیہ انام اسی وقت دوں گا اسے ہبا کر دوں گا یہ کروڑ رکھے اس کو جیسے چاہے استعمال کرے اور میں اپنی باتوں کو آپ واپس بھی لے لیں گے میں اپنی باتوں کو واپس نہیں کچھ ہی تو میں واپس نہیں لوں گا تو سچی بات ہے میں اپنا موں کالا کر لوں گا کیسی بات ہے خوبصورت ٹائم کی آمد تک نہیں ہے مرزا تو سات دفعہ بھی پیدا ہو کے آ جائے دوبارہ تو یہ نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو ایک لائین اور جاہل اور ایک ایک لوگوں کے دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک کتاب پکڑیں آپ برین سرجری کی وہ برین سرجری کے لئے بک پکڑتے ہیں تو وہ بک پڑھنے کے بعد آپ کسی کی سرجری کر دیں گے دماغ کی کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں تو جب اللہ تعالی انسان سے پوچھے گا کہ بتاؤ کتنے دن رہ کر آئے ہو دنیا میں تو انسان کہے گا یا اللہ ایک دن یہ اس سے بھی کم تو اتنی چھوٹی زندگی کے لیے آپ برین سرجری تو کر نہیں سکتے لیکن ایک لاکھوں کروڑوں سال کی جو زندگی ہے جو کہ ختم بھی نہیں ہونی اس زندگی کے لیے آپ کو ٹینشن ہی نہیں کی کوئی نہیں ہے اس اس کا جو دین ہے اس کے جو اس کی جو کتابیں ہیں اس کے جو اصول ہیں وہ بھاڑ میں جائیں یہ ہم خود پڑھ کے سب کچھ کر لیں گے وہ بھائی ترجمہ ہر تقریبا عالم کا ڈیفرنٹ ہے آپ چودہ پندہ سال لگائیں اس کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے تفسیر کرنی ہے یہ لوگوں کا ترجمہ پڑھتا ہے پھر انہی پر بھونکتا ہے ایک تیسرے درجے کا بچہ چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا وہ بغیر اعراب کے بخاری مسلم کا اصل نسخہ پڑھ لیتا ہے لیکن یہ انجینئر جو ہے یہ وہ ابھی تک جو ہے وہ عربی نہیں پڑھ سکتا دیکھ کر سہی تو یہ اس کی عقات ہے اگر وہ کبھی آپ کو انوائٹ کریں کہ آئے ہم لائیو بیٹھتے ہیں مناظرہ کرتے گفتشلیت کرتے ہیں میں اس کے پاس لائیو گیا ہوں سات سوال پوچھے تھے ایک بھی سوال کا جواب بھی دیتے گا اوپر تھے حضرت موسیٰ کو اس نے پکڑ کے آل فراؤن بنا دیا ہے ناوز بلنا منزالک اور اس نے سارے کے سارے جو وہ ویڈیو چلائی نہیں وہ ویڈیو اس نے ڈیلیٹ کر دی اور لوگوں سے بھی اس نے ویڈیوز وہ ڈیلیٹ کروا دی اپنے سٹوڈنٹ سے کہ کہیں جو ہیں اس کی عقات نہ پتا چل دیں اتنا بڑا تو یہ فراڈی ہے ہاں آپ کو مزید یہ ایک اور بات بتاؤں کہ نہ یہ کینان میں صرف نہ کہ یہ ایک مذہبی کومیڈین ہے یہ آج کل جو ہے نا یہ اپنے آپ میں ایک سیاسی کومیڈین بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اتنے عرصے سے مران حان کی برائیاں کر رہا تھا اب اس نے اس کی فیور کرنا شروع کر دی تاکہ یہ اپنا خول لے کر پی ٹی آئی کا اپنے کو بچا سکے جبکہ اس نے مران حان کو ڈفر کہا بھگوڑا کہا اور کہ عمران خان اور بوشا بی بی واپس کر رہے ہیں ان کا نکائی نہیں ہے یہ کب کہا یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھیں گے آپ کو سرچ کریں تو مل جائے کہتا ہے کہ عمران خان اور بوشا بی بی کا تو نکائی نہیں ہوا وہاں جب نکائی نہیں ہوا تو پھر وہ کر رہے ہیں اور اسی دوران وہ پتہ کب گئے تھے وہ گئے تھے خانہ کعبہ میں تو وہاں پر تواف کر رہے ہیں تو اللہ ماف کرے یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ تواف کرتے ہوئے عمران خان اور بشا بھی بیٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں دیکھیں یہ ساری زندگی کہتا ہے کہ خلا کی عدد ایک ماہ ہے اگر آپ دیکھیں گے نا کہ انجینئر محمد علی مرزا خلا کی عدد تو اس کے ویڈیوز نکلائیں گی تو اب جبکہ عمران خان کو اس ٹائم میں عمران خان کے خلاف ویڈیوز کی ضرورت تھی تو تب اس نے یہ کام کیا ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان دشمن ناصر کے اس کے آقا ہیں وہ ناچ ان کی ان کی ڈگڑی کی پہ ناش رہا تھا آپ اتنے مسوک سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ جنسیز کی سپورٹ ہے نوپر شرما والا کیس یاد ہے آپ کو آہ نوپر شرما کو کہنام دیتے ہیں اس نے جب اس کی سپورٹ دے گستاخی رسول کی تھی تو اس نے اس کی سپورٹ کی تھی وہ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کا رد عمل ہے یہ مسلمانوں نے جو گستاخیاں کی ہیں یہ اس کا رد عمل استغفر اللہ مسلمان ان کے خداوں کو برا کہتے ہیں ان کا مذہب کو جبکہ اس نے نوپر شرما نے خود سے رسول پاکی گستاخی کسی جان بوجھ کے مسلمانوں کو ٹکر کیا تھا نمبر ایک پھر کہتا ہے کہ اس سے اچھا سارے کے سارے لوگ ایتھی اسٹ ہو جائیں پھر مسلمانوں کے تمام اولیاء کو برا بھلا کہتا ہے نہ الہ تشریح کو شوڑتا ہے نہ وہابیوں کو شوڑتا ہے نہ سنیوں کو شوڑتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اماموں کی شلواریں اتنی ہیں اب امام جعفر صادق بھی بھید میں موجود ہیں امام حسین بھی موجود ہیں امام ابو حنیفہ بھی موجود ہیں تو کہتا ہے کہ ان کی مرتے وقت ان کی لاشیں جو ہیں جب تو ان کی شلواریں اتنی تو کوئی مسلمان ایسے کرتا ہے دیکھیں نہ اب اس نے کہا کہ اماموں کی شلواریں اتنی ہیں کہتا ہے کہ تمہارے اماموں کی تو شلواریں اتنی ہیں ہمیں تو یہ گالی کوئی دے نہیں سکتا یہ اس کی ریکارڈ ہے یہ چیز میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو تو امام جعفر صادق ہیں امام ابو حنیفہ ہیں تو کیا ایون کہ حضرت علی اور خلفہ راشدین یار غسل کے وقت کیا ان کے ان کے ساتھ یہ محملہ نہیں ہوا اللہ کے حکم کو گالی کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا بدبخت ہے ان کی طرف سے کوئی قانونی ردعمل سامنے آیا ہو ہاں جی میرے پر ایک ایف آئی آر کروائی تھی اس ایف آئی آر کا نام میں رکھا ہے پشابی ایف آئی آر یار وہ اتنی فنی ایف آئی آر ہے کہ وکیل پڑھ گئے اس کو ہس رہے تھے ایف آئی آر سنیں گے آپ اسی آئے گیا آپ کو ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ محمد عاصن خان جو ہے وہ آیا اس نے ہمیں کال پر کالوں پر گالیاں دیں دھمکیاں دیں وہ کالیں بھی موجود ہیں اور اس میں کوئی نہیں ایسے لکھا ہے کہ میں نے جان لینے کی دھمکی جو ہے وہ اس میں کال میں نہیں ہے لیکن انہوں نے اس میں لکھا ہے اور کہتے ہیں یہ ہماری اکیڈمی کے اندر داخل ہوا اور تو اکیڈمی میں داخل ہوا تو اس مزیہ کی بات دیکھیں آپ اور بائیڈ سے تعلہ لگا ہے ویڈیو دیکھ لیں آپ اور کہتے ہیں جی اس کے اندر بائیڈ سے تعلہ لگا ہے فل بڑا اور لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مرحال سے عثمان اور رشاد اور باقی چار پانچ لوگ اندر موجود تھے اور تھرا رہے تھے اور کام رہے تھے اب آپ اس کی بات ہے کہ یہ بائیڈ سے تعلہ لگا کے آپ اس میں اندر کیا کر رہے تھے تو اب یہ آیا اس نے میں قتل کی دھمکیاں دی انجینئر اور وہ لوگ اندر موجود تھے اب مزیہ کی بات ہے کہ بائیڈ تعلیٰ لگا ہے تو مندر کیا کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس نے پھر وہاں پر پشاب کیا اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا یہ ہے جناب صاحب ایف آئی آر اور اس ایف آئی آر کا کیا جواب دوں ہاں ہمارے قانونی جو ہمارے ہمارے لوگ ہیں وہ اس کو ہنڈل کر رہے ہیں اور مزیہ کی بات یہ کہ میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی سنسنی خیز بات بتا تھا جاؤں ایک اس کا سٹوڈنٹ ہے حسین ابن علی اور اس مہدی سوری اس کا اصل نام مہدی ہے وہ کراچی کا سٹوڈنٹ ہے وہ اس کے پاس آتا جاتا بھی رہتا ہے اور اس کی اور اس کی اور اس کی آڈیو لیس اس میں یہ تارک مسعود کی برائیاں کر رہے ہیں اور تارک مسعود کے ویوز پر اصلا لانتیں بھیج رہے ہیں غیبتیں کر رہے ہیں وہ میں نے لانچ بھی کی ہوئی ہے وہ میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا یہ بات میں ہلفن کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لواتت کا شوق بھی ہے لانڈے باز بھی ہے لانڈے بازی کا شوق بھی ہے دناب رکھتے ہیں یہ بات میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہیں تو آپ کو چیٹس بھی نکال کے دکھا دوں گا جی اس نے میرے بتائی ہے اور وہ خاصن خاص اس کا شگرد ہے اور اس نے بتایا کہ جناب صاحب چالیس چالیس سال کے تقریباً اس ادھیر عمر کے لڑکوں کو ساتھ لواتت اور گندے کام کرتا ہے انجینئر محمد علی مرزا ہاں جی ہلفن کہہ رہے ہیں مجھے اس نے بتایا میں نے قرآن بھی اس میں پکڑ کر یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ حسین ابن علی نے یہ مجھے خبر دی ہے اور حسین ابن علی کو بھی اس نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ اپنی پینٹ اپنی زب کھولو اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہا تھا زب کھلوا کے پھر کہتا ہے اپنی پینٹ اتارو یہ باتیں با خدا مجھے کیا نام دیتے ہیں حسین ابن علی جس کا نام مہدی اس نے بتائی ہے اور اسی کی ریکارڈنگ میں نے جو ہے وہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے اس کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل پر انجینئر محمد علی مرزا ایکسپوسٹ اس کے اوپر میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ اور اور حسین اور مرزا آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور تاریخ مسعود کی غیبت کر رہے ہیں اور لانتیں بھیج رہے ہیں اور اس سے کی باتیں چل رہی ہیں ایسان بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کو فیم کی لالی چاہے اور کیا یہ کانٹروورسی کچھ اس وجہ سے بھی ہویا کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے میں کچھ دنیاوی فائز کے لیے کر رہا ہوں آپ نے میرا یہ دیکھا ہے ایک اوپر اس طرح کا میرا فلور ہے ایک یہ فلور ہے میرا پروپٹی کا بیزنس لوگ یہ سو سکتے ہیں اپنے معاملات میں نے دیکھ لیا ہے سادہ طبیت آدمی اللہ کا شکر ہے کہ سپورٹس کار رکھی ہوئی ہے اور یہ سارے نظام میرا اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے تو مجھے اگر فیم لینا ہوتا تو آپ کو بتا ہے کہ میں پاکسن پلیئر بھی تھا میں نے واکسنگ اس لئے چھوڑی کہ میں نے داری رکھ لی تھی تو میں واکسنگ نہ کیلتا کہ خود سے پیسے لگا کے میں اپنے کو پرموٹ نہیں کر سکتا تھا کر سکتا تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حضر سے اگر اللہ تعالیٰ اگر کہیں ریاقاری موجود ہے تو میں اپنے رابط معافی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ہدایت کا رستہ دے لیکن میرا یہی خیال ہے کہ میں ریاقاری نہیں کر رہا اور میں اس کو بلے طریقے سے جو ہے اس کے خلاف اس لئے ہوں کیونکہ یہ توہین مذہب اور آہ اور توہین جو کہنام دیتے ہیں اس نے کوشش کی ہے توہین مذہب یہ کر رہی نہیں سکتا اس کی کیا اوقات تو یہ اس کا مرتقی ہے میں صرف اور صرف اس کو پھٹے لگانے کے یہ قانونی طور پر اس پہ طلاع ہوں اور انشانت اللہ یہ کام ضرور ہو گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں اب نور میں میں باقیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتا میں نے کنٹروورسٹی کرنی تیرے میں باقیوں کے خلاف بھی کرتا میں اسی کے بیچے کیوں ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ستے خواستاخیاں کی ہیں جی ناظرین آپ نے احسن صاحب کی تمام گفت کو جانیے اپنی رائس کمنٹ سیکشن میں ضرور ہوگاہ کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نکے باہد